دیوندی پیشواں جو دیوندی لوگ ان کو اتنا بہت بڑا پیشواں مانتے ہیں رہنماں مانتے ہیں دیکھیں ان کی کتاب ہے یہ حفظ الایمان آپ لوگوں کو یہ بات بالکل معلوم ہوگی کہ حفظ الایمان جو ہے یہ کتاب ہے اور ان کے لکھنے والے جو ہیں وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ہے اشرف علی تھانوی ہے لکھنے والے اور یہ کتاب جو چھپی ہے وہ دارالکتاب دیوند سے چھپی ہے یہ دیکھیں دارالکتاب دیوند سے یہ کتاب چھپی ہے اب اس کے صفحہ نمبر پندرہ پر یہ دیکھیں صفحہ نمبر پندرہ یہ حفظ الایمان کے صفحہ نمبر پندرہ پر جو انہوں نے گستاخیہ کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو کیا ہے یہ جانوروں سے تشبیح دی گئی یہ آپ کے سامنے اس کریم کے سامنے بلکل واضح طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ان کی حقیقت اور سچائی معلوم ہو جائے اور ان کے برکاوے میں ہم تمام اہل سنت نہ آئے یہ چھپی ہے میں اس کو پڑھ کر کے سناتا ہوں آپ کو تو معلوم ہو گیا یہ جو میں نے آپ کو صفحہ چودہ اور صفحہ پندرہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ آپ کو بلکل بات معلوم ہو گئی اس کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ ان سے علم غیب کے متعلق اشرف علی تھانوی سے سوال کیا گیا کیا سوال کیا گیا کہ بتائیے کہ علم غیب کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے تو اس بنیاد پر انہوں نے ایک بات کہی کہ لا يعلم من فی السماوات والرد کیا ہے الغیب الا للہ اور دوسری دلیل انہوں نے دیا ہے کہ یہ دوسری دلیل دیا ہے اور اس سے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے اور اس میں نے یہ نے اس میں تو اس نے یہاں حد تک کر دی کہ یہاں پر یہ کہا گیا دیکھیں کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا یہ میں اس کی عبارت پڑھ رہا ہوں آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر زید کے قول کے مطابق صحیح ہو تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے دریافت طلب یہ عمر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب ہے بعض غیب ہے یا کل غیب ہے اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے ایسا غیب تو زید عمر بلکہ ہر بچے پاگل بلکہ جمعی حیوانات بہائم کے لیے بھی حاصل ہے تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کو اس نے قصے تشبیدی حیوانات سے بہائم سے پاگل سے مجنون سے بچے سے زید سے عمر سے عمر سے اب ذرا بتاؤ کہ جو انسان اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہو تو کیا ہم ان کے پیشوا کے تحت کیا ان کو ہم مان سکتے ہیں آپ ایک عقل والا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کا علم کیا بچے سے بھی کم ہے معاذ اللہ اس کے بعد وہ کہتا ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے اس میں نبی کیوں خاص ہے معاذ اللہ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارکہ وطالہ نے جو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے اس کے نزدیک یہ علم کیا ہے صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ کیا ہے غیب کا علم تو ہر بچے پاگل مجنون اور کیا ہے چوپائے جانور سب کو ہوتا ہے اس کے نزدیک بقول معاذ اللہ یہ خاص نہیں ہے نبی کے ساتھ یہ تو سراسر قرآن کا انکار ہے جیسے کہ قرآن پاک میں آپ کو بتاتا ہوں سورہ علی عمران آیت نمبر 179 میں اللہ فرماتا ہے کیا فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِرْرُسُلِهِ مَنْ يَشَا اللہ کا قرآن فرماتا ہے اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ تم کو اے عام لوگو اب ذرا دیکھنا یہاں پر کیا فرما رہا اللہ کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگو غیب پر آگاہ فرمائے یعنی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ عام لوگو کو اللہ کیا ہے غیب کا علم نہیں دیتا بلکہ کس کو دیتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِرْرُسُولِهِ مَنْ يَشَا لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چل لیتا ہے اب ذرا بتاؤ ایک طرف خدا کہہ رہا ہے کہ رسولوں میں سے چل لیتا ہے غیب کا علم جس کو عطا کرنا ہے اللہ رسولوں میں سے چل لیتا ہے عام لوگوں کو غیب کا علم نہیں دیتا تو اب یہ بتائے کہ یہ قول خدا کے کلام سے ٹکرا رہا ہے یا نہیں ٹکرا رہا ہے اور اس پر اگر ہم اہل سنت اس پر اگر یہ کفر کا فتوہ لگا دے گمراہیت کا فتوہ لگا دے یا ان کو برا بھلا کہہ دے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ارے یہ تو دشمنی میں کر رہے ہیں آپ خود فیصلہ کرو بھئی آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے آپ خود فیصلہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے خلاف اس نے یہ قول کیا ہے خدا رہا یہ حفظ الایمان ہے آپ کے سامنے میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں یہ حفظ الایمان آپ کے سامنے اور یہ حفظ الایمان کی عبارت میں نے یہ کیا ہے اور دارالکتاب دیون سے ہی چھپی ہوئی ہے یہ کتاب میں نے مارک کر دیا ہے وہ کیوں اس لیے کہ آپ کو ان لوگوں کی حقانیت معلوم ہو ان لوگوں کی جو ساجش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معلوم اور بہت ساری اس میں گفتگو ہے میرے پاس ابھی بہت کتابیں پڑی ہوئی ہیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک کے بعد ایک ان کی گستاخیوں کو بیان کروں گا تو پتا کیا چلا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو نبی کی عزت کو عبرو کو ختم کرنے کا ٹھیکہ لے رکھے یعنی ان لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ نبی کی عزت و عبرو کو کیا ہے ختم کر دیا جائے تو لہٰذا ایسے لوگوں سے آپ کیا کریں پرہیز کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحیح راستے پر لے کر جائے ہمیں اللہ کی بارکہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اہل سنت کے راستے پر قائم و دائم رکھے السلام علیکم